اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجی ہو آج جو مبلغ اے دعوت اسلامی خصوصی طور پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ماشاءاللہ رکنے شورا ہیں اور یہ امیرہ اہل سنت کی بارگاہ میں امیرہ اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ بھی ہو چکے ہیں میں آج آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں پہلے ہی تعرف کروا رہا ہوں آج آپ کو گیس کرنے کا موقع نہیں دیں گے الحمدللہ حاجی وقار المدینہ ہمارے سلسلے کو رونک بخشے ہوئے مرحبا حضرت آپ کی آمد ہمارے سلسلے میں مرحبا کچھ اپنی زندگی کی ماضی کے بارے میں بتائیے اچھا پہلے یہ بتائیے تھے کیا اور پھر کیا ہوئے پہلے ہمیں یہ تو پتہ چلینا کہ کیا خیال ہے مدنی صلی اللہ کے ناظرین پہلے یہ پتہ چلنا چاہینا کہ یہ تھے کیا اور بنے کیا ہیں کیا تھے حاجی صاحب پہلے کیا بیک گراؤنڈ تھا آپ کا دعوت اسلامی کے مدنی محول میں آنے سے پہلے میں ایک پلیئر تھا اور کافی جنون کی حد تک کھیلنے کا شوق تھا مطبقی یو ورکریزی اباؤڈ سپورٹس اور یعنی کم عمر ہونے کے باوجود یعنی اتنا کھیلنے کا شوق تھا اور ایسا میں اپنی ٹیم کا کھلاری تھا کہ میں اپنی ٹیم کا کیپٹن بھی تھا ایک کلب کا مطبقی یعنی کم عمر تھے لیکن سب پر فائق تھے یعنی کھیلنے کا جیتنے کا ایسا شوق تھا کہ بس میں کھیلتا رہوں جیتا رہوں اور ایک مقام پاؤں دنیا میں کھیل کے حوالے سے ایک خواہش ہوتی انسان کی آگے بڑھنے کی دھن تھی آگے بڑھنے کی دھن تھی چھانے کی دھن تھی اس طرح مطلب وہ کھیلنے کی دھن تھی تو حاکی کا میں بیسک ایک پلیئر تھا دیگر گیمز بھی کرتا تھا لیکن بالخصوص حاکی اور اس میں بھی مطلب مین رول ادا کرنے والے جو پلیئر تھے ان میں میں کھیلتا تھا حاکی ویرہ تو کہاں تک گئے حای صاحب آپ یعنی بیسک جو گیم تھی وہ تو میں نے اپنے محلے ویرے سے شروع کی تھی لیکن کرتے کرتے اس میں پھر اسکول میں اور پھر ایک کلب جائن کیا تھا پھر اس کا کیپٹن بنا اور مطلب اس کلب کی حد تک یعنی زلہ لیول کا ہوتا ہے اچھا زلہ لیول تک آپ جی جی اس وقت تک یعنی کھیلنے کی وہ ترکیب تھی اچھا تو پھر اس کے بعد یعنی کہ آپ اسی دوران نوجوانی کی ہی عمر میں گویا کہ آپ مدنی محل سے منسلے الحمدللہ یعنی اس کلب کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت اسلامی کا مدنی محل عطا فرما دیا اچھا ایسا تو نہیں ہے آئی صاحب دیکھیں ایک تھوڑا سا یعنی ہو سکتا ہے آپ کو چھوڑتا ہوا لگے سوال لیکن ترکیب اگر آپ اجاد دیں تو میں بچھوں دی ارشاد فرما بھائی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ یعنی کہ مضبوط پلیئر نہ ہوئے ہو یا اچھے خلاڑی نہ ہوئے آپ تو جو ہے وہ اور آپ کے ظاہر ہے کہ جس کلب کے ساتھ آپ کھیلتے ہوں گے افیلیٹیڈ ہوں گے تو وہاں سے کوئی یا آپ کے جو کلیگز ہوں گے کوئی افیلیٹ سامنے نہیں آیا ہوگا کسی بڑی سطح پر نہیں پہنچا ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ ڈساپوائنٹ ہو گئے ہو اور آپ نے کہاو یار چلو بھی ہاں تو یہ بن نہیں رہا تو آپ اس کیریئر کو اس فیلڈ کو چھوڑ دیتے ہیں بہلے آپ کو جنون تھا یہ تھا جنگے جنون زادہ ہو اور پھر وہ توقعات پوری نہ ہو تو ڈساپوائنٹ بھی اور یا واقعہ اگر آپ ہاں ہوتے تو کہیں آگے بڑھتے اور آپ کی کلیگز کا کیا کچھ ہے اس میں یعنی گیم کھیلنے کے حوالے سے میری یہ کیفیت تھی کہ کسی چیز کا جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے انسان کو تو انسان اس پر فائق ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اب اس سے اندازہ کر لیں کہ جب وہ میں مدنی محل سے پہلے کھیلتا تھا تو کم عمر ہونے کے باوجود وہ ٹیم کا کیپٹن تھا ٹیم کا کیپٹن کون ہوتا ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں جی جی پھر جو میرے ساتھ بیسک گیم میں میرے ساتھ کھیلتے تھے یا اس میں ٹیم میں شامل تھے تو آج وہ اس گیم بیس پر پاکستان کی مختلف پوسٹوں پر فائز ہے اچھا جی مطلب آفیسر رنگ پہ ہیں اور مطلب پاکستان کی وہ اچھے جو دنیا والے سے ہوتی ہے قومی ٹیم ہوتی ہے مطلب بڑی لیول کی ٹیم ہے تو ان من کشمار کیا جاتا ہے ملتے رہتے ہیں مجھے وہ ملاقات رہتی ہیں تو وہ تو بینیفٹس لے رہے ہوں گے مطلب ظاہر ہے کہ ان کو دنیاوی لحاظ سے ارننگز بھی ہو رہی ہیں اور پھر سوال پر دیکھیں سوال کائم ہوتا جا رہا ہے اب وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی ان کو جانے کا ذہن بنا ہوگا تو ابھی آپ کے ذہن میں کبھی خیال نہیں آتا یا کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ آپ کو آپ سوچتے ہو کہ یار اگر مطلب میں تھوڑی سی ایزاد دے دیں میں کر لوں بینیفٹ کے آپ بات کر رہے ہیں تو میرے ساتھ کھیلنے والے میرے دوست تھے سکول کے پہلے کرکٹ کھیل دے کہ ان کو پھر اس وقت سکول لائف میں میں نے مائل کیا کہ آپ فاکی کھیلیں اس پر مطلب موٹیویٹ کر کے ان کو میں نے گیم سکھائی ترکیب کی تو پاکستان میں ایک اچھے ادارے میں وہ آفیسر رنگ پر ہیں اس وقت اچھا سپورٹ کی بنیاد پر جی سپورٹ کی بنیاد پر یعنی اچھے رنگ پر وہ آگے اور مطلب آفیسر بن گے پھر ایک دفعہ اچانک جیسے فرمارے ہیں بینیفٹ کی بات فرمارے ہیں ان سے میری ملاقات ہوگی ملاقات جب ان سے تو انہوں نے مطلب پہچانا نہیں ان کا نام مجھے نہیں پہچانا اس گیٹ اپ میں مدنی حلیے کے اندر سبز مامہ شریف اور ڈاڑی شریف جس سے مدنی حلیہ تھا وہ دیکھنے کے بعد مجھے نہیں پہچانا مطلب انہوں نے پلیئر کو دیکھا تھا انہوں نے پلیئر کو دیکھا تھا ٹیم کے کیپٹن کو دیکھا تھا اپنے کلاس فیلو کو دیکھا تھا اور مدنی مول سے پہلے دیکھا تھا لیکن جب وہ دوبارہ ملاقات ہے تو الحمدللہ ان کا نام لے کے میں نے ان سے مخاطب ہوا ان سے ملاقات کی تو بہت حیران ہوئے اور ذہن پر زور دن لگے کہ آپ کون ہیں سوال کیا مجھے سنایا آپ کون ہیں میں نے کہا کہ آپ ذہن پر زور دیں کہ آپ کی کلاس میں آپ کے ساتھ بھائی بیٹھتے تھے ان کا یہ نام تھا جی میں نے کہا میں وہ ہی ہوں ایک دم لپک کر میرے پاس مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور مطلب بہت خوش ہوئے اسلام دعا کے بعد جب ترقیب چلی یہی بات انہوں نے مجھ سے کی جو آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بھی ٹیم میں ہوتے تو شاید آپ فلان ٹیم کے کیپٹن ہوتے ہیں نیشنل کے یا مطلب ایک انٹرنیشنل پلئیر بنتے تو آپ نے مجھے سے کہای تھی تو آج میں دنیا کے مختلف ممالک میں جا چکا ہوں چند ممالک کے نام لے رہنے کہ اس ملک میں گیا اس ملک میں گیا یہ بینیفیٹس ملے اتنا چھا رینک ملا اللہ کا کرم ہے کہ اس پاک پردگار نے مجھے جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا اس کو پانے کی کوشش کے لیے ایک اچھا مدری محلطہ فرمائے اور دنیاوی حوالے سے دیکھیں تو واقعی آپ کے بینیفیٹس آپ کو مل رہے ہیں لیکن جس ٹیم کو آپ نے جائن کی ہے ان سے میں نے ذرا محبت باتیں گی کہ جس ٹیم کو آپ نے جائن کی ہے کہ اس ٹیم میں ایک مخصوص وقت تک کھیلیں گے پھر آپ کی ریٹائرمنٹ میں الحمدللہ جس ٹیم کو میں نے جائن کی ہے اس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے سیکنڈ بات یہ اللہ عز و جلالہ ہمیں ریٹائرمنٹ چاہیے بھی نہیں مدری محلط سے انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سن جائیں گے ہمارے پیرو مرشد کامل ہیں ایک اچھا مدری محلطہ ہم بھاگنا بھی چاہیں تو ہمیں محلطہ پھر کھینچ کے لیا یہ ایسا پیارا مدری محلطہ اس کے بعد پھر ان کو میں نے ارسکے کہ دیکھیں آپ نے آپ کا محچ ہوتا ہے انسانوں کے خلاف دعوت اسلامی آنے کے بعد ہمارا محچ ہوتا ہے شیطان کے خلاف اور جیت انشاءاللہ ہماری ہوگی اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا بینیفیٹس ملے مجھے اور میں فلان فلان کنٹری کے اندر ہو کر آئے ہوں باقی آپ کے لیے ہوگی لیکن اللہ کا کرم دیکھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مدنی مول کو جائن کرنے کے بعد اس مدنی ٹیم میں سیلیکشن کے بعد جس جگہ جانے کی سعادت نصیب فرمائی ہے اس کا نام سرزمین مدینہ ہے اللہ اللہ اور سعادت بھی پیرو مرشد کے ساتھ نصیب فرمائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ دیکھیں کہ کس کا سفر اچھا کس کی ٹیم اچھی کس کا میچ اچھا اور انشاءاللہ جب ہم میچ جیت جائیں گے تو اللہ کرامہ سے انشاءاللہ اس کی مطلب راز سمید ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اس میچ جیتنے کے بعد ہم جنت الفیدوس میں جائیں گے انعام بھی بڑا ہے نا انشاءاللہ بہت بڑا انعامل تو جب میں نے ان سے باتیں کی تو اللہ پاکر میرے سینے لگے کہ بکار بھائی حقیقت میں جو بینفیٹس آپ کہنا وہ میں نہیں پاس سکا ماشاءاللہ ایسا وہ تو اتنے سارے ملکوں میں گئے تھے ملکوں کا تو تذکر آپ کا ہے اس کا بھی جواب ہے کوئی آپ دیکھیں اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی محل میں کسی قسم کے کمی نہیں ہے اور مواقع اتنے مطلب دنیا میں لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں تو دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دین کی خدمت کے لیے مدنی کافلوں کا کام لاؤنچ کیا ماشاءاللہ تو مدنی کافلوں میں سفر کی سعادت کے لیے مجھے بھی اللہ کے کرم سے پاکستان سے باہر یہ سب سے پہلے میں ارز کر چکا کہ سب سے عظیم مدنی کافلہ تو ہو تھا جو امیر علیہ السنت کی صحبت میں سفر مدینہ میں حج کی سعادت نصیب ہوئی ماشاءاللہ چل مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی اللہ پھر نصیب فرمائے ماشاءاللہ اور کہاں کہاں جی اور کہاں کہاں گئے اس میں افریکن کنٹریز میں ایک ملک سنا ہوگا آپ نے کینیا جی جی کینیا میں مطلب جانے کی سعادت نصیب ہوئی اس کے بالکل ساتھ ایک ملک ہے یوگنڈا وہاں جانے کی سعادت نصیب ہوئی ماشاءاللہ وہاں مدنی کافلے کے سعادت ملی پھر ملک ہے ساؤت آفریقہ وہاں مدنی کافلے کے سعادت ملی کئی ممالک میں دعوت اسلامی کے مدنی مول کے برکت سے مجھے بھی سعادت ملی کیا یہ ٹیم ہے کہ جو یہ کھیلنے والوں کو ہسنے والوں کو رونا سکھلا دیتی ہے تو کبھی تو وہ وقت بھی ہوگا جب آپ نے پہلی دفعہ روتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یہ کونسی دنیا ہے کہ یہاں نوجوان بوڑے بچے اشبار ہوتے ہیں روتے ہیں تو سلیکشن کا سلسلہ چل رہا تھا کہ دعوت اسلامی کی ٹیم میں کیسے سلیکٹ ہوئے آپ جیسے میں نے پہلے عرص کیا کہ کھیلنے کا اور میچز جیتنے کا مجھے جنون کی حد تک شوق تھا میری کیفیت یہ تھی کہ میں اتنی شدت کے ساتھ اور اتنا زیادہ کھیلتا تھا کہ ہاکی میں مطلب جو کیری ہوتی نا جی جی جو گیم میں کیری ہوتی ہے یا گول کرنا ہوتے ٹیم میں زیادہ گول کرنا یا سینٹر فارورد جو ہوتا ہے وہ مین کھلا رہی تو وہ میری ذمہ داری تھی تو میں اس کے لیے پھر وہ سٹک کے ساتھ کیری کرتا ہے گھر میں بھی آکے میں وہ کیری کرتا رہتا تھا اور کھانے پینے کی ہوش نہیں تو اس طرح کی ترقیبیں تھی ساری اور اتنے وہ میچز جیتنے کی ترقیبیں تھی کہ مطلب وہ ہارنا نہیں میں نے میچ دھون تھی بہت زیادہ اور اس میں پھر وہ چھوٹی ٹرافیز لے کر تو بڑی ٹرافیز تھا کئی ٹرافیز میڈلز شیلڈ اصنات وہ ساری میرے پاس مطلب محفوظ تھیں اس وقت پورا ایک ریک بھرا ہوتا تھا ایک دن میں کھیلنے کے بعد واپس آیا تو محلے کے اندر میرے ایک سکول فیلو تھے تو انہوں نے آ کر مجھ پہ انفرادی کوشش کی اور ملاقات کی کہ وہ ہمارے قریب جو نورانی مستد ہے تو مجھے کہانیاں سننے کا اور اچھی باتیں دلچسپ باتیں سننے کا بہت شوک تھا نا مجھے انہوں نے میرے نفسیات کے مطابق آ کر کہا کہ وکار بھی آپ کو بڑا شوک ایسی باتیں سننے کا تو اس مستد میں نا ایک بڑے خوبصورت اور بڑے نیک صیرت ایک بھائی آتے ہیں اسلامی بھائی پہلی بار سنا ہے اسلامی بھائی کا لفظ اس میں تو وہ آتے ہیں تو آپ زیادہ نہیں صرف وہ بارہ پندرہ منٹ کی ترقیب بنا دیں نا تو عشاء کی نماز کا وقت تھا میں نے کہا اس میں جیسے مول سے پہلے وہ تھا کہ دوری کا کہ وہ وضو کرنا پڑے گا تو سترہ رکعت ہوں گی تو ترقیب ہوں گی سارا خیر مجھے ذنب بنا کے لے گئے وہ تو میں جب مستد میں پہنچا تو نماز کے بعد انہوں نے اتنے خوبصورت انداز سے درس دیا اتنا پیارا درس دیا درس دینے والوں کا تو جو درس دیتے ہوں گے چاہے گھر میں درس دیتے ہوں چاہے دکان پر دیتے ہوں دکانوں پر بھی درس ہوتا ہے کام کی جگہوں پر بھی کاروں باروں پر بھی چوک درس بھی ہوتے ہیں چوک درس ہوتے ہیں مارکیٹ درس ہوتے ہیں مارکیٹ درس ہوتے ہیں اور مسجدوں میں درس ہوتے ہیں درس دینے والوں کو تو بہت دھارس ہو گئی ہوگی کون کہاں کس وقت کس طرح محل میں آنے ماشاءاللہ چاری رکھیں آئیسا اس میں یہ تھا کہ جب انہوں نے درس دیا تو درس کے بعد ان کا جو لبو لہچہ اور میٹھا میٹھا نرم انداز اور نگاہ نیچی میں نے فرس ٹائم اپنی زندگی میں کسی ینگسٹر کو کسی نوجوان کو اس اسٹائل میں دیکھا تھا اور میرے لئے بڑی حیرت کی بات تھی کہ مطلب میری عمر کا یا مجھ سے کچھ بڑا اور اتنا وضعقت ہے داڑی شریف بھی اور سبزی ماما تو اس سے بہلے چونکہ نظر آتے تھے اسلامی بھائی نا تو میں ایوائیڈ کرتا تھا سبزی ماما کو دیکھ آگے پیچھے ہو جانا اور مطلب ان سے دور دور رہنا لیکن فرس ٹائم جب ان کے قریب ہوا دیکھا اور آ کے بیٹھا درس ہو انہوں نے پھر بڑی محبت کے ساتھ مجھے اگلے روز آنے کی دعوت دی تو مجھے دلچسپی پیدا ہوگی درس کے بعد انفادی کوشش اتنے پیار سے کی کہ میرا دل بھڑا نا اس سے کیار مطلب بہت اچھی بات کی انہوں نے اور سکون ملا مجھے میں گیم بھی کرتا تھا تو اس میں ایک اپنی سکون کی کیفیت لیکن اب جو سکون ملا یہ بہت زیادہ مسلط بڑی دلچسپی پیدا ہوئی میں گھر گیا تو میری کیفیت کچھ بدلی ہوئی تھی پھر میں گیا دوبارہ اگلے دن مجھے انتظار تھا شدہ سے کہ کب عشاء کا وقت ہوگا اور کب میں جاؤں گا ان کی باتیں سنو گا تو یعنی پھر میں جب دوبارہ پہنچا ان کے پاس درس ہوئا اتفاق سے انہی دنوں گلزارت ہے با جسے سرگودہ بھی کہتے ہیں اس میں امیر احل سنت کی آمد تھی اب وہ کڑیاں ملتی گئیں اللہ کا ایک کرم ایسا ہوا کہ وہ سبب بنتا گیا انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے وہ امیر احل سنت ہیں باپا کی ازاد کا تعرف کروایا یہ تشریف لارہے ہیں تو آپ بھی چلیے گا تو میں نے کہا انشاءاللہ میں چلوں گا آگے جب وہ امیر احل سنت دامت برکات ملالیہ کا ایک عظیم و شان اجتماع تھا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنے لوگوں کو کسی مقام پہ جمع دیکھا اور تھا بھی وہ میدان اجتماع ٹائپ اور ایک نئی چیز تھی کہ مطلب اتنی تعداد میں لوگ اور مطلب اتنی توجہ کے ساتھ اور سناٹہ چھائے با تھا تو مجھے تھا کہ امیر احل سنت کوئی بہت زیادہ وہ ہوں گے مطلب زیف علم رہ ہوں گے اور مطلب ان کی کیپیات ہوں گی ایک مخصوص جو وضعقتیں ہوتی ہیں اس انداز سے بڑا لباس ہوگا تو بہت بڑا رش ہوگا ان کے ساتھ آئیں گے تو بڑا استقبال ہوگا ترقیبیں ہوں گے لیکن جب نو بجے کے بیان کا وقت تھا اب نو بجے کے کچھ منٹ ہو گئے اور بڑے توجہ کے ساتھ لوگ وہ یکسوئی کے ساتھ کسی مبلے کی باتیں سن رہے ہیں تو انہوں نے جب میں نے ان سے آستہ سے پوچھا کہ وہ امیر احل سنت جن کا آپ کہہ رہے تھے وہ نہیں آئیں گے ٹائم تو اوپر ہو گئے یہ لوگ تو بڑے ٹائم کے پابان ہوتے ہیں مجھے اشارہ کر گیا یہ ہی تو ہیں امیر احل سنت اس کے بعد جو میری قیفیت بنے ملے گا یہ امیر احل سنت ہے اتنا خوبصورت چہرہ بلکل اس وقت بلیک داری تھی باپا کی کالے رنگ کی اور بلکل باپا کی ایج کام تھی اس وقت تو اس کے بعد جب امیر احل سنت نے بیان فرمایا آئی سب باپا کو دیکھتے دیکھتے بیان کریں ماشاءاللہ وہ دیکھیں سبحان اللہ دیکھتے دیکھتے آپ بیان کرتے جائیں کیا دیکھا آپ امیر احل سنت دامت برکاتم الالیہ کا جب وہ چہرہ دیکھا ان کے کیفیت دیکھی اور مطلب ان کی زیارت کی تو اس کے بعد محول میں آنے سے پہلے ہم یہ سمجھایا گیا تھا کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ روتے نہیں ہیں یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے بچوں کا کام ہوتا ہے تو اب جب باپا نے وہاں دعا کروائی تو میری زندگی میں وہ انقلاب تھا کہ اتنے سارے اسلامی بھائی مرد اور روڈ کے اوپر وہ زہر و کتا رو رہے ہیں آہو سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو میں نے ذہن میں سوچا کہ یہ کوئی بہت بڑی روحانی شخصیت ہے میں تو سنتا تھا خالی کتابوں پڑھا تھا کہ ولی ہوتے ہیں اور ان کی یہ کیفیات ہوتی ہیں کتابوں کی حد تک تو ذہن تھا لیکن ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس طور میں بھی ایسے ہوں گے اب پریٹی کا لانکھوں سے دیکھ رہا تھا اللہ حکم وہ جب میں نے دیکھا تو میری کیفیت بلکل میں نے کہا میں نے اب ہو نہ ہو نہ آج مجھے جہاں بھی ان کو ڈھونڈنا پڑے میں ان کے پیچھے جاؤں گا اللہ حکم مجھے نہیں پتا تھا کہاں سے ان کی آمد ہوئی ہے یہ تھا باب المدینہ سے تو کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں کب تک ہیں واپس چل جائیں گے بس میں نے دھون کی کہ میں نے ان کی زیارت کرنے اچھا رات کا پتا چلا کہ آج یہ اتنے بجے فلا مقام پر ملاقات کریں گے بہار مدینہ مستد تھی فیکٹری ریکی وہاں پر وہ میں پوچھتے پوچھتے اپنے ٹیم کے کھلاڑیوں کو ساتھ لے گیا اچھا جی ان کو آپ نے فیلنگز بتا ہی ساری ان کی بھی فیلنگ تھی اچھا میں ساتھ لے گئے تھا دو تین دوستوں کو کھلاڑیوں کو رکھتا تھا ٹھیک ہے تو لیکن جب امیلی سنت کی ذات دیکھی ان کا بیان سنا ان کی وہ دعا سنی تو دنیا بدل گی میرے اندر کی ماشاہد اور مجھے شوق ہو کہ میں نے ان سے ملنا ان کے ہاتھ چونے اب جب میں لائن میں لگا رات کو اس وقت تو امیلی سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا ملاقات کی امیلی سنت نے بڑے شفقت بھرے انداز سے بڑے میٹھے انداز سے بڑے توجہ والے انداز سے یعنی اتنا پیارا انداز تھا کہ شاید مجھے زندگی میں ایسی پہلی ملاقات ملی ہو لجپال فرید میں توڑ دے نہیں جی دباں پھر دے ہوں تو وہ ایسی نگاہ فرمائی باپا نے کہ میرا جیسے دل کھینچ لیا باپا نے اور میرے جسم پہ کپ کپی تاری تھی آنکھوں میں آنسو تاری تھی میری آنکھوں سے آنسو نکلنا میرے لیے عیرت انگیز تھا میں بھی رو رہا ہوں مجھے نہیں پتا تھا اور میں کام پہ رہا ہوں اور بس مجھے کہ میرا دل نہ کریں نا میری آنسو کو چھوڑنے کو میری ایسی فیلنگ تھی یعنی ان کی روحانیت آپ نے محسوس کی آپ یقین کریں چونکہ ایک لائف میں فرس ٹیم دیکھا اور بالکل تصور نہیں تھا یا توقع نہیں تھی کہ میری زندگی میں بھی ایسا موڑ آئے گا کہ میں ان چیزوں کو محسوس کروں گا دیکھوں گا یا میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا کتابوں میں تو پڑھا تھا سکول کالج میں کہ ایسے اولیاء کرام کی تصرفات ہوتے ہیں تو فیل کیا میں نے اپنی ذات میں پھر اس کے بعد میری ابھی داری شریف نکلی نہیں تھی تو میل سنت نے مجھے داری شریف کا اشارہ فرمایا اور اس کے بعد میں وہاں بیٹھ گیا اب ایک نئی بات جو اس رات مجھے موٹیویٹ کرنے میں ایک بڑی مددگار اور ثابت ہوئی کہ رمضان شریف کا مینہ نہیں تھا اب سنا تھا کہ وہ رمضان شریف کے اندر تو روزے ہر مسلمان رکھتا ہے تو ماہ رمضان کے علاوہ کوئی اور مینہ تھا تو کچھ دیر کے بعد وہ آواز آئی کہ امیر اللہ سنت سحری فرمائیں گے اللہ حکم میرے تو مجھے حجیب میں نے کہا رمضان ہے نہیں یہ ساری کان سے کریں گے تو کسی نے بتایا کہ بھائی یہ اللہ کا کرم ہے سال بھر اور عموماً یہ روزہ رکھنے کی سعادت پاتے ہیں مجھے تو میں نے کہا سال بھر کہتے ہیں کموں بیش سال بھر رکھتے ہیں چند دن کے علاوہ میرے اللہ سنت تو یہ ان کی محمولات میں شاہد ہے پھر کیا ہوا آئی سا یعنی اتنی میری دلچسپی بڑھ چکی تھی اس وقت کہ اب میں امیر اللہ سنت کا ایک ایک حرکت کو اور انداز کو اپنی زندگی میں نیا محسوس کر رہا تھا میری انٹرسٹ بڑھتے جا رہی تھی تو اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ سہری کا وقت ہے تو اب میں نوٹ کر رہا تھا تو امیر اہل سنت دامت برکاتمل کے سہری بھی کیا تھی اس وقت وہ ابلے سویچاول تھے مطلب ایک ذہن میں میرے خیال آ رہا ہے کہ اس عقیدت کے پیچھے پہلے تولنا پھر یہ عقیدت کچھ دیکھا ہے آپ نے جب بھی تو متاثر ہوئے یہ وہی بیان کر رہے ہیں جاری رکھے میں نے اس وقت فیلنگز میری جاری تھی تو میں نے اس کی میرا تنقیدی ذہن بھی تھا میں مطلب تنقید بھی کرتا تھا بالخصوص مذہبی لوگوں پر تو ظاہر ہے چونکہ میں اس کو واج کر رہا ہوں اس چیز کو یعنی عقیدت تو ہو گی تھی لیکن مزید فیلنگز بڑھا رہا تھا اپنی اس میں محسوسات لے رہا تھا چیزیں پک کر رہا تھا تو اس وقت کیا ہوا کہ ساہری کا دسترخان لگا تو اس میں صرف وہ تھوڑے سے چاول رکھے گئے اچھا تو پتہ چلا ہے کہ ٹیفن بھی امیر الاسطنات باب المدینہ سے ساتھ لے کے چلے اللہ حکم اور نمک کی وہ جو مطلب نمک دانی نمک دانی وہ بھی ساتھ ہی اس میں نمک ختم ہو چکا تھا اچھا اب امیر الاسطنات کو نمک کی حاجت ہوئی تو کسی اسلائی بھائی نے کہیں سے نمک اٹھا کر امیر الاسطنات کو لاکر پیش کر دیا اب امیر الاسطنات بہت متقی ہیں بہت متقی ہیں دنیا دیکھتی ہے اب جب نمک رکھا تو باپا نے اسوال کیا کہ بیٹا یہ نمک آپ کا ہے اب میں ہی دیکھ رہا تھا اب چونکہ ہم تو نمک کی کیا ویلیو تھی ہم تو سبزی خریدنے جائیں تو دو چار گاجریں ویسی کہا جائیں اور جیسے ایک رواج دنیا کا کھانے پینے میں اتیات نہیں تھی اس میں ایسی ترقیبیں تھی اب باپا کے سب نے نمک رکھا تو امیر الاسطنات نے نمک کی چھٹکی نہیں لی حاجت تھی آپ کو اس میں ڈالنا تھا آپ نے تو آپ نے پوچھا آپ کو اس نے کہا جی خاموشی اگر میرا نہیں ہے باپا نے واپس کر دیا میں بہت حیران ہوا پھر یہاں تھا کہ اس نمک کے مالک کو بلائے گیا اس نے آکے پرمیشن دی اور پھر آپ نے چھٹکی بھردامہ کے استعمال پر مالک میری تو دنیا زیر زبر ہوگی کہ جو انسان نمک کی چھٹکی لینے میں بھی اتنا اتیاد کرتا ہے وہ خود کتنا بڑے کردار کا مالک ہوگا اس کے اندر کی دنیا کیسے ہوگی اس کی دعانیت کیسے ہوگی اس کے اندر فکر امت کیسے ہوگی یہ کیسا بڑا خوف خدا رکھنے والا انسان ہوگا آپ یقین کریں جب یہ چیزیں دیکھیں اس کے بعد بس وہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ سچے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ لگوں گا تو میری دنیا بھی قبر بھی آخرت بھی ایسے چمک جائے گے کہ شاید ہی نصیب والوں کو موقع ملے گا ماشا اللہ میں نے اس کے بعد دعوت اسلامی جائن کر لی ماشا اللہ